رمضان کو پابندی سے گزاریں پابندی 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 ہاں سہری افتاری نماز قرآن ذکر دعا وقت کا استعمال کریں وقت کو زائر نہ کریں نمازوں کا احتمام تکبیر اولہ کا احتمام نمازوں کا احتمام مسجد کا احتمام جماعت کا احتمام تکبیر اولہ کا احتمام قرآن کی تلاوت تین سی بارے روزہ روزانہ گڑھیں چلو دو سی بارے تو آخری درجہ کے ایک سی بارہ رمضان میں تو ایک سی بارہ تو عام روٹین کا ہے پورے سال ایک ایک سی بارہ روز پڑھنا چاہیے اب رمضان آ گیا اب تو کیا ہے چار سی بارے پڑھیں پانچ سی بارے پڑھیں چلو دو سی بارے پڑھیں وہ تو آخری درجہ ہے اب ہم سب دیکھیں ایک سی بارہ کمز کم ہوا کے نہیں ہوا کل ایک سی بارہ پڑھا آج ایک سی بارہ پڑھا بیٹے نے پڑھا آپ نے پڑھا پڑھا تو خوشی ہے نہیں پڑھا تو کوئی پریشانی ہے کوئی ندامت ہے کوئی افسوس ہے کوئی قورن ہے کوئی غم ہے رمضان میں جو قرآن نہ کھولے کم کھولے جو رمضان میں قرآن نہ کھولے کم کھولے جس کے پاس رمضان میں بھی قرآن کا وقت نہیں کب آئے گا رمضان کس لیے پابندی پابندی مانے مانے اپنے در تقویٰ پیدا کرے آنکھوں کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے کان کی حفاظت کرے لا یعنی سے بچے اس میں رمضان میں کم از کم موبائل بند کرے موبائل بند کرے کم از کم استعمال ضرورت کا استعمال موبائل نہ کھونے بار بار قرآن کھولے موبائل ہاتھ میں نظر نہ آئے قرآن ہاتھ میں نظر آئے موبائل ہاتھ میں کم نظر آئے تسبیح نظر آئے آپ دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی آپ کے ہاتھ میں تسبیح آئی بچیوں کے ہاتھ میں تسبیح آئی قرآن آیا قرآن قرآن سوڑ کے قرآن کھولے موبائل نے قرآن کھولے یہ رمضان ہے شروع ہوا ہے ختم ہو جائے گا کہ جی رمضان شروع ہو گیا پھر کہیں گے رمضان ختم ہو گیا کہ جی رمضان آ رہا ہے پھر کہیں گے رمضان جا رہا ہے ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس سال بھی آیا ہے اور چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا لیکن ہم ہوں گے کے نہیں اگلے سال ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمارا ہونا کوئی ضروری نہیں رمضان اگلے سال آئے گا ہم ہوں گے کے نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے کتنے پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے اور کتنے اس رمضان میں ہیں اگلے رمضان میں بہت سے بوڑے ہیں اور اگلے رمضان میں بھی ہوں گے اور بہت سے جوانے ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے بہت سے بیمار چل رہے ہیں اور اگلے رمضان میں بھی ہوں گے اور بہت سے دندرست ہیں جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے موت کا تعلق بڑاپے سے نہیں ہے موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہے موت کا تعلق کس سے ہے وقت پورا ہونے سے جب وقت پورا ہوتا ہے آدمی مر جاتا ہے اگر وقت پورا نہیں ہوا تو جہاں سے گر کے بھی نہیں مرتا اور پورا نہیں ہوا تو جہاں سے گر کے بھی نہیں مرتا اس لئے بھائی سب نیت کریں اس رمضان کو اس رمضان کو صحیح طرح سے گزارنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کرنٹ ہوئی نہیں ہے پابندی کرنے کس کی نمازوں کی کس کی بھائی فجر میں سب کہاں ہو آپ سب دیکھو آج آپ نے فجر مسجد میں پڑھی اور رمضان میں بھی نہ پڑھے تو کب پڑھے جو رمضان میں بھی فجر میں مسجد میں نظر آئے تو کب آئے آپ کو ندامت ہے کوئی اگر آپ نے آج فجر نہیں پڑھی مسجد میں آپ کو کچھ غم ہے کوئی پریشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے پر کیا ملتا ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جو گھسٹ گھسٹ کر بھی پہنچ سکتا ہے وہ فجر مسجد میں پڑھے گا رمضان نماز نماز احتمام ترابی دو چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں دن کا روزہ رات کا قیام حدیث میں کیا ہے رمضان کے بارے میں دو چیزیں دن کا روزہ رات کا فرما ہے جو دن میں روزہ رکھے رات کو قیام کرے اللہ کے سامنے اللہ اس کے ہنہوں کو معاف فرما دے گا ایک بہو بڑا طب کا جو ترابی پڑھتے ہی نہیں اسے کوئی شوق ہی نہیں دنیا کے بیوکوف ترین لوگ دیکھنے ہو اگر آپ نے احمد ترین لوگ دیکھنے ہو تو پتہ کیا ہے جو ترابی کے وقت میں جن میں ہوتے جو ترابی کے وقت میں جن میں ہوتے بھئی ترابی کو نہیں پڑھ رہے کہ ہم تھک جاتے ہیں اور جن میں کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں عجیب ترابی کیوں نہیں پڑھ رہے گئی یا ٹھک جاتے اور جم میں کہ اپنے آپ کو تکارے اپنے آپ کو تکارے رات کو دو دو گھنٹے جم میں اور فجر میں سو رہے فجر میں سو رہے یہ کیا تمہارے اندر چستی آئی کیا تمہارا جیسے اپھٹ ہوا کیا تمہارے اندر طاقت آئی کہ فجر میں جانا مسکل ہو رہا ہے فجر میں اپنا مسکل ہو رہا ہے تو ہی رمضان بڑا قیمتی مہینہ ہے یہ اللہ کا مہمان اللہ کا مہمان آیا ہے اور چلا جائے گا آیا ہے چلا جائے گا فائدہ اٹھائے فائدہ اٹھائے اس رمضان سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں اپنے اندر تقوی پیدا کریں شوق ہو جذبہ ہو عظم ہو فکر ہو گھر والوں کو سب کو لے کے بیٹھیں بچوں کو لے کے بیٹھیں بچیوں کو لے کے بیٹھیں سب گھر والے کہ بھی اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے اس رمضان کو روزے رکھنے روزے رکھنے یہ نہیں کہ بھی گرم طبیعہ ٹھیک نہیں روزے میں شفا ہے روزہ رکھنا ہے ترامی پڑھنی ہے شوق کو بچوں کو بچیوں کو کوہان پڑھنا ہے کم از کم ایک سی بارہ آخری درجہ ہے اللہ تعفیق دے دو سی بارے اللہ تعفیق دے تین سی بارے روزہ نہ پڑھیں تسبیح کرنی حضورﷺ نے فرمایا رمضان میں کثرت کرو چار چیزوں کی اللہ کی نبی کی بات کی اہمیت ہوگی نا آپ بھی ان چار باتوں کی کثرت کرے گا اگر ان چار باتوں کی کثرت نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے اس کے دل میں نبی کی بات کی اہمیت ہی نہیں ہے